دوستو پاکستان کے مشہور کرکیٹر اور دنیا کے سب سے تیز فاشٹ بولر شویب اختن نے شوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کیا ہے جس میں وہ شیطان کو اپنی تیز بولنگ کی طرح کنکریہ مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ناظرین حد کے دوران مکہ میں لوگ الگ الگ طرح سے اور الگ الگ طریقے سے شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں جیسا کہ ان صاحب کا ویڈیو گزشتہ روز سال قبل بہت زیادہ شوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا اور ان حاجی صاحب کے ویڈیوز کا یہ حصہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے ایسے میں شویب اختن نے بھی شیطان کو کنکریہ مارنے والا ایک ویڈیو شیئر کیا تو ان کے اس عمل پر کچھ لوگوں نے تفسرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اس کے ساتھ ذاتی دشمنی لگتی ہے آپ کی کسی اور نے لکھا کہ بیٹا اب شیطان کی خیر نہیں ایک سو ساٹھ کلو فی گھنٹے کی رفتار سے کنکریہ کھا رہا ہے اس طرح سے کئی لوگوں نے اپنے الگ الگ انداز میں تفسرہ کیا دوستو دراصل رمی ایک یادگار عبادت ہے شیطان اور باطل طاقتوں سے اظہار نفرت کے لیے نشانی کے طور پر اس امت میں باقی رکھا گیا ہے اس کے پیچھے ایک یادگار واقعہ ہے جو احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی بیٹے کی قربانی کے لیے چلے شیطان ان کو بہکانے کے لیے جمرہ اقبہ کے نزدیک سامنے آیا تو آپ نے اسے ساتھ کنکریہ ماری اور ہر کنکری پر تکبیر پڑھتے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا پھر دوسرے جمرہ کے نزدیک نظر آیا تو آپ نے دوبارہ سے اسے ساتھ کنکریہ ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا پھر تیسرے جمرے کے پاس سامنے آیا تو آپ نے اسے ساتھ کنکریہ ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو پتھر مارنے کی کاروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے جو ہر سال لاکھوں مسلمان دوست و مکہ میں ادا کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ کنکریہ مارتے ہوئے اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ان کا پورا انداز ہی الگ ہوتا ہے جیسا کہ ان وائرل ویڈیوز میں آپ نے دیکھا سویب اختر اپنے انداز میں کنکریہ مار رہے ہیں اور دیگر حضرات نے جس انداز میں کنکریہ ماری اس پر اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا